لڑکا ہو یا لڑکی آج کے اس دور میں ہر کوئی اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بنائے رکھنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ جادہ خوبصورت دکھائی دے اور جادہ اسمارٹ دکھائی دے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اور چہرے کے رنگ کو نکھارنے کے لیے آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو ایک بہتی اچھا اور بہتی زبردست نسخہ بتانے والا ہوں اس نسخے کا استعمال کرنے سے چہرے کے داگ دھبے جھائیاں جھریاں کیل محاسے یہ سبھی سماپت ہو جاتے ہیں اور چہرہ گلاب کی طرح سے کھل جاتا ہے چہرہ بہتی زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے کیا ہے نسخہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میرے ساتھ بنے رہیے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو گاجر لینی ہے ایک سو پچاس گرام ٹاماتر لینے ہے سو گرام اور چکندر لینی ہے پچاس گرام ان سبھی چیز کو ایک جگہ ملا کر ان کا سب کا رس نکال لینا ہے بس یہی آپ کا نسخہ ہے اسی نسخے کا آپ کو استعمال کرنا ہے استعمال کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی جان لیجئے جتنی ماترہ میں میں نے آپ سبھی کو بتایا ہے اتنی ماترہ میں ان سبھی سامان کا نکالا ہوا رس آپ کو ڈیلی استعمال کرنا ہے کم سے کم بیس سے پچیس دنوں تک کے اگر آپ بیس پچیس دن تک کے لگاتار اس رس کا استعمال کرتے ہو تو آپ کے چہرے کے داگ دھبے کیل محاسے جھائیاں اور جھریاں کالے گھیرے یہ سبھی سماپ ہو جاتے ہیں آپ کو بیس دن تک کے ایک گلاس رس روج پینا ہے ان تینوں چیز کا ایک گلاس رس نکال کر آپ کو روزانہ استعمال کرنا ہے ایسا کرنے سے چہرے پر ہونے والے داگ دھبوں کی سمسیاں بلکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے بلکل سماپ ہو جاتی ہے آپ اس نسخے کا استعمال کر کے اپنے چہرے کو خوبصورت بنائیے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگئے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمارو ایکتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ